یہ دیکھ لیا اب چلتے آگے میری چارجنگ والی کیبل ادھر ادھر ہوگی ہے تو کسی نے نکال لی ہے یہاں کئی میں ہی سامان کے اندر رکھ کے بھول گیا ہوں کافی تیز گرمی یہاں لگ رہی ہے اگر آپ آئیں تو سن بلوک کریم اور کیپ ضرور لیں مرڈ بیلکنوں سے جب آپ واپس آئیں گے تو دوبارہ آپ لیفٹ سائیڈ پہ جو پیچھے سے آپ آ رہے تھے اس کی سڑک پہ سیدھے جائیں گے سپٹ بیچ کے لیے تو ابھی یہ نیوی والے تھے تو ان سے میں نے پوچھا کہہ رہے ہیں یہ سیدھے ہی جائیں گے جانا پڑے گا آپ کو تو ابھی سیدھے ہی چلتے ہیں دور دور تک کوئی آبادی کا نشان نہیں ہے یہاں اور سمندر کی جو ہوا آتی ہے خوشک گیلی گیلی وہ فیل ہو رہی ہے اور جیسے ہی آپ جلد کو چھوٹے ہیں تو نمک فیل ہو رہا ہے سالٹی سی پونٹوں پہ زبان کو لگائیں تو ساف ایسے لگتا جیسے نمک چوس رہے ہوتے ہیں آپ ابھی راستہ پوچھا ہے سپٹ بیچ کا ٹھیک ہے ادھر جانا ہے سپٹ بیچ چلو سہی ہے اس طرف کو آپ کو رائٹ کو مرنے آگے نہیں جانا آپ نے ادھر نکھے کچھا راستہ نکلے گا چلو بھائی چلو بھائی ہو چلو دیکھتے ہم پہنچ پاتے ہیں کہ نہیں ریت ہے لوز لیکن شکر ہے کہ یہاں ٹریک بنا ہوا ہے مطلب یہاں سے گاڑیاں گزر رہی ہوئی ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ کس طرف کو جانا ہے اللہ کرے جی یہی راستہ سپٹ بیچ کو جائے کیونکہ ویسے کنفرم دھو ہمیں کسی میں ہم ایسے کسی کو بھی نہیں ہیں کہ ایکچور راستہ کون سا ہے تو بس یہ ہم ٹریک کو فالو کرتا ہو جا رہے ہیں ابھی دیکھتے ہیں اللہ فکر اللہ فکر بہت زیادہ لوس ریت ہے اور بھائی کا آپ کی فسلتی اگر آپ کے ٹائر اچھے نہیں ہے تو آپ یقیناً گریں گے تھوڑا سنبھال کے چلائیں یہاں پر یہ ابھی کبھی کافی ڈفٹ ڈیفیکلٹ آگیا راستہ بھی بائک نہیں چل رہی دیکھتا ہوں اگر اس کے اندر پانی ہے تو میں بھر لوں گا اپنے لیے پانی بھر لیتا ہوں دیکھتا ہوں تو میں سنبھال اس کے اندر پانی ہے تو میں سپسگی بھر لیتا ہوں تو تم محکم تو میں سپسگی بھر لیتا ہوں اگر مل جائے تو اللہ کی نعمت چھوٹی سی بریک لیے اور یہاں کسی نے پانی کا بندو بس کیا تھا نماز بھی پڑھی ہم نے ادھر اور اب ادھر سے ہم لوگ آئے ہیں اور ادھر ابھی جائیں گے راستہ دیکھ کے تو ڈر لگ رہا ہے چلتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی تو بہت ٹف ہوتا جا رہا ہے ٹریک ایک لوکل نے بتایا تھا کہہ رہا تھا کچھ چیز تھوڑا سا اس طرح کا ٹف ہے آگے دیکھیں کتنا خوبصورت میدان نظر آ رہا ہے چاروں طرف کوئی چیز نہیں صرف آپ کا بھائی جا رہا ہے وہ سامنے بیچ بلکل مجھے صاف نظر آ رہا ہے ابھی میرا خیال ہے ساتھیوں کو آنے دیتے ہیں تاکہ صحیح لوکیشن پہ ہی پہنچا جائے بہنسبت کہ ادھر ادھر بھٹکا جائے وہ دیکھ کے سامنے کسی نے جھنڈا لگایا چھوٹا سا نشان تھا کہ پتا چل سکے راستے گا یہ ایک لکڑی ملی ہے کافی بڑی ہے تو یہ کام آئے گی رات کو یہ میں نے اٹھا کے باندھ لیا اس کو یہ پہنچا ہے یہ پہنچا جائے یہ پہنچا چون ہے یہ چین ہے آپ ذک گئی یہ پہنچا کیا یہ پہنچا ہے چل کے پیٹی چل بس کئی بات بوری کوئی نہیں آیا ہم نکل کے آگا ہے میں بیچ پر ہوں سپٹ بیچ کیا خوبصورت بیچ ہے اور بیچ کے اوپر ہو رہی ہے جی رائیڈنگ ابھی یہاں ریت گیلی ہے تو آرام سے بائیک چل رہی ہے اگر یہ سوکی ہوتی تو بائیک اندر دھس جاتی اس کے یہ ایک چٹان لے کے سمندر کے اندر واؤ زبرست کیا بات ہے یار اوہ جی اپنے سارے ساتھی اسلام علیکم اور فائنلی سپٹ بیچ پر ہوں میں ہے اس ٹائم تھائی خوبصورت موسم اور خوبصورت بیچ موسیقی موسیقی بلکل جی ابھی اس ٹائم سورج مکمل طور پر ضرور ہو گیا ہے ہم نے بھی اپنے ڈھیرے لگا لیئے اپنی بائیک سپار کر لیئے ادھر اور یہاں ہم لوگ بھی بار بی کیو کا سین بنا رہے ہیں ابھی تک ہماری آگ نہیں جلی انشاءاللہ جلے گی یہ اس پر بھائی جہائے ہوئے کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ کامیابی کر رہے ہیں اور یہ اپنے ٹائنٹ لگ گیا ہے یہ لی بھائی مدد کے لیئے آ رہے ہیں ہاں کوئلے کو لگے لینے تو ابھی ہم لوگ کھانا کھانا کھانے گے گے دوست میں مولا یہ ممبار ہو ملوپے جو بھائی جو بھائی نا اسے جبی جو بھائی نید ہاں تو لگتا ہیتا ہے وہ ہوس ہوس جب وہ دو ٹڑ کھانے کھانے وہ تو سارے تازی پھنڈے یاد ہے ہوتے ہیں ایک سیت ہے ایک سیت ہے فل سین چل رہا ہے جی بار بی کیو اس ٹائم اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ خوشبو ویڈیو میں نہیں آئے گی فائنلی ڈینر اپنا ریڈی ہو گیا جی ماشاءاللہ سلا ڈال ڈال ڈکا آپ دیکھ سکتے ہیں اور باہر دوست اپنے لگے ہوئے ہیں جوائے کرنے اور سونگ وانگ چل رہے ہیں ڈال ڈال جوائے جوائے بہت اسلام علیکم and good morning from سپٹ بیچ رات ہم یہاں پہنچے تھے اور شام کے ٹائم کیمپ لگایا تھا اور نائٹ کیمپنگ ہوئی باروی کی ہوا اور صبح نماز کے بعد میں نہیں پناتا واغ کے لیے سپٹ بیچ انتہائی خوبصورت بیچ ہے ریزن اس کے پیچھے یہی ہے کہ یہاں لوگوں کی اکنی ایسیس نہیں ہے جس کی وجہ سے بڑا ساپ سترہ بیچ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے ماشاءاللہ آپ دیکھیں زبریس تینکیو اللہ حافظ یہ جی ابھی پیکنگ شیکنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اور رات جہاں ہم نے کیمپنگ کی تھی یہ ہے میرا ٹینٹ یہ سلطان کا جو ادھار لیا تھا ابھی تک واپس نہیں کیا اور یہ لی بھائی اور یہ دوسرے دوست یہ بائیس کڑی ہے اور بائیکر ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ استعمال کیا ہے اور اس کا جو ویسٹ ہے وہ ہم ساتھ لے کے جا رہے ہیں ماشاءاللہ تمام بائیکرز کو یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اسی طریقے سے کریں وہ ایک رہ گئی اس کو میں اٹھا کے لیاتا ہوں یہ دیکھیں جی اسی طریقے سے ہم سب کا روئیہ رہا تو پھر جو ہے تب ہی بیچز ہمارے خوبصد رہیں گے تو ابھی ٹائم ہو گیا جی جانے کا سب دوست تیار ہو گئے ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ یہ تھوڑا سا مشکل تھا ادھر سے اوپر چڑھانا بائیک وہ چڑھ گئی ہے اور اب چلتے ہیں جی آگے سفر بڑھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں راستہ ڈھونڈنا کافی مشکل ہے ہر طرف ایک جیسے ہی میدان ہے تو ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو فٹ بات بنے ہوئے ہیں یہاں پر مطلب کسی گاڑی یہ یا ویہیکل کے اس کو فالو کریں میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی یہ دیکھیں ایسے وسیع میدان ہیں تو کچھ اندازہ ہو نہیں رہا کہ کدھر جانا ہے یہ ہم بھٹک ہی گئے ہیں میرے کو لگتا ہے کیونکہ یہ ٹریک تو واپس دوبارہ جا رہا ہے ادھر کچھ سمجھ نہیں آ رہی ابھی ابھی یہاں میں کہ کدھر جانا ہے کیونکہ یہاں ٹریک تین چار بنے ہوئے ہیں تو پرابلم آ رہی ابھی گیدرنگ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے بھئی اثر راستہ ہے کدھر پھر بھول گیا ہے ہاں بھئی ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے ہمیں پریشان ہے سب لوگ پھر کھا بھول گیا ہے جس طرف جانا ہے چلو پھر ابھی اس طرف نکلے ہیں اللہ کرے کہ ادھر کوئی راستہ ملے ہمیں کہ یہ راستے میں کوئی دلدل نہ ہو اور بائیک اندر نہ گھوز جائے اس چیز کا بھی ڈر لگ رہا ہے کافی بھز جائیں گے دلدلی علاقہ سارا دیکھیں یہاں پہ آگے دلدلی علاقہ آگیا ہاں فائنلی جی کچھ بہتر راستے پہ آگیا ہے اور یہاں پہ در ہارڈ ہے اور امید کرتا ہوں کہ ٹریک بھی یہی ہوگا جو ہمیں چاہیے ہاں یہی ٹریک ہے فائنلی ہمیں رائٹ پاک الحمدللہ یہ جو چہرے پہ خوشی دیکھ رہے ہیں آپ وہ اس وجہ سے کہ میں راستہ صحیح مل گیا الحمدللہ بڑے پریشان تھے ہم لوگ کے خدا نخواستہ ادھر بھٹا گیا ہے تو بڑا مسئلہ ہوگا آپ دیکھیں یہ درہ پیچھے کہ سارے کا سارا میدان ہے سارے کا سارا میدان ہے اور یہاں پہ اگر بھٹا گیا بندہ تو بہت سیدھے ہی گھومتا رہے گا فائنلی جی الحمدللہ اب بلکل شور ہے ہم لوگ کے سیدھے راستے پہ رہے ہیں اور راستہ میں مل گئے ہیں کافی بھٹکے ہیں کافی بائیک کیچڑ میں بھی گئی تھی تو اوورال سپٹ کا ایکسپیرینس بڑا مزیدار تھا سب دوستوں نے ایک دوستہ کے ساتھ بڑا کوپریٹ کیا تو آج کی ویڈیو میں یہی ختم کروں گا اب ہم الحمدللہ واپسی کے سفر پر رہے ہیں کراچی اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک ضرور کر دیجئے گا thank you very much for watching اللہ حافظ